جب میں نے سنا کہ ایزا خان نے کہا ہے دانش تیمور کو کہ تم کومل میر کے ساتھ کام نہیں کرو گے تو میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی یہ تو اسی طرح کے جوڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بخلوں میں ہاتھ ڈال کے اور لپٹ لپٹ کے تصویریں اتارتے ہیں میں نے کہا شاید یہ نا جیلس ہو رہی ہوگی یا دونوں کے علیدہ ہونے کے چانس ہوں گے اس وقت میں کہہ رہی لیکن جب ایزا خان کا بیان سامنے آیا تو اس نے بتایا کہ اس نے دانش تیمور کو صرف اور صرف اس لیے منع کیا ہے کہ اب وہ بڑا ہو چکا ہے اور اتنا برا سکرین پر دیکھتا ہے کہ وہ کومل میر کے باپ لگے گا اس لیے اس نے کہا کہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہوگی اس لیے ان کے ساتھ کام نہ کرو پھر میں نے ان لوگوں کے انسٹاگرام پہ جا کے دانش تیمور اور آئیزا خان کے پہ دیکھا کہ میں بھی دیکھوں کی در سے کتنا بڑا لگ رہے گے اور جب آپ آپ خود دیکھ لیں ان دونوں کی جوڑی میں نے دیکھی اتنے دنے بڑے بچے اور اصلیت ڈراموں میں تو یہ پھر ٹپ ٹاپ کر کے آجاتے ہیں واقعی وہ تو اس کے باپ کی عمر کہہ گے تو اس مائی کے ساتھ ہی سیٹ رکھتا ہے ان کا دور اب چلا گیا ہے یہ نئے انس کا باپ لگتا تو پھر بھی ٹھیک ہوتا ایسے اس نے ٹھیک کہا ہے بنایا تو روست میں نے آئیزا خان کو کرنے کے لیے کہا تھا پھر مجھے لگا کہ یہ بلکل ٹھیک ہے دانش تیمور کو ہی تھوڑی اکل پکڑنی چاہیے تھی اور اب اس طرح کی اوچی حرکتوں سے ذرا دور ہی رہتا اور اپنے ساتھ کی بڑی ہی رونیوں کے ساتھ ہی کام کرے تو بہتر ہے موسیقا